اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے امام حسن علیہ السلام وآلہ وسلم وہ فرماتے تھے کہ دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے اور دلوں کو زنگ دور کیا جا سکتا ہے محمد و آل محمد پر کسرت کے ساتھ درود پڑھ کر دلوں کے اوپر زنگ کسرت درود کے ذریعے ہٹایا جا سکتا ہے اور یہ اگر ایک دفعہ بھی زنگ لگ جائے نا تو یہ موت کو بھی بھلا دیتا ہے یعنی دل کے اوپر جو زنگ چڑھ جاتا ہے اور یہاں پہ بھی روایتوں میں آیا پیغمبر فرماتے ہیں کہ انسان کے دل میں بھی زنگ لگتا ہے جب پوچھا گیا کہ اس کی صفائی کیسے ممکن ہے تو پیغمبر نے فرمایا کہ دل کے زنگ کی صفائی موت کو یاد کرنے سے اور کسرت سے تلاوتیں قرآن کرنے سے ہوتی یعنی یہ سیکل ہوتا ہے دل آپ کا ان کے ذریعے اور قرآن کی لیکن تلاوت کیا ہے اسے جلہ بخشتی ہے اس کے اوپر سے اس زنگ کو ہٹاتی چلی جاتی ہے اور ایک اور طریقہ بھی ہے پیغمبر نے فرمایا کہ آپس میں مذاکرات کیا کرو ملاقات رکھو دوسرے سے حدیث بیان کرو کیونکہ حدیث دلوں کو جلہ بخشتی بے شک دلوں پر بھی ایسے ہی زنگ چڑھ جاتا ہے جیسے تلوار پر حدیث ہی دلوں کے زنگ کو دور کرتی اور یہی جب ہی کہا گیا کہ کسرت دورود بھی اسی طریقہ سے دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ مدرسط القائم کی ایک مدبوع کتاب بھی اس کا نام بھی ہم نے یہی رکھا کہ دل کے زنگ کو دور کیجئے جس میں وہ تمام تصاویر کے ساتھ ان اہم ترین احادیث کو بیان کیا گیا یہ گھروں کے اندر رکھنی چاہیے ایک ڈرائنگ روم میں رکھنی چاہیے لوگ آتے ہیں میکزینز رکھے ہوتے ہیں میز کے اوپر اکثر ایسی فوش بے عجاب عورتوں کی اس کے اندر تصویریں فضولیات اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ رکھی جاتی ہیں یہ وہاں ڈرائنگ روم میں رکھنا چاہیے اس طرح کی جس کے اندر وہ لوگ آئیں مہمان اٹھا کے کھول کے ذرا سی بھی ورق گردانی پڑھیں کیا پتا کہ بعض وقت لوگوں میں بتاتے ہیں کہ صرف ایک ایک حدیث پڑھ کر ہی ان کی زندگیاں بدل گئیں کہ جناب وہ فلان لوگ بتاتے ہیں وہ فلان آپ نے ایک دفعہ ایک پوسٹ لگائی تھی حج کی اہمیت پہ ایک صاحب نے خود ہم سے کہا کہ جب سے میں نے اس کو پڑھا ہے میں حج پر جاتا ہی نہیں تھا جب سے وہ حدیث پڑھی مثلا وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے ہم اس کی پروانی جو بھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد سے لے گا چودہ پندرہ کے قریب وہ حج کر چکے تو آپ کو بعض وقت دیکھیں پتا بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس بات کا کیا اس کا اثر اور نتیجہ نکلے گا بات کہاں کتنی دور تک جائے گی تو دلوں کے زنگ کو دور کسرت دروت کے ذریعے بھی اور احادیث کے ذریعے بھی دور کیا جائے